بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آسان اور سمپل سی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ ذائقے میں بہت ہی لا جواب ہوگی اور سب کو یقیناً بہت پسند آئے گی آپ اس کو ایک مرتبہ ٹرائی کریں گے تو ضرور آپ اس کو دوبارہ بنائیں گے اور اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ یہ منٹو میں تیار ہو جاتی ہے چلیے اب اس ملا کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک پین اور اس میں ون ٹیبر سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے چلے کا فلیم بلکل لو ہے یہاں پر ہم نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں اور ان کو یوں سلائسز میں ہم نے کٹ لیا ہے وہ اب ہم اس پین میں سیٹ کر دیں گے یہاں پر ٹیمارٹر ہم نے سارے اس میں سیٹ کر دی ہیں چلے کا فلیم بلکل لو ہے اور اب ہم ان کو یہاں پر ایک منٹ تک ایک سائٹ کو پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے ایک منٹ ہو چکا ہے یہاں پر اب ہم اس کے اوپر ایک چھٹکی نمک چھٹکیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی یہ پک جائیں دوسری طرف ہم لیں گے ایک ادت بال اور اس میں ڈالیں گے ہم انڈے یہاں پر انڈے ہم چار لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس سرک میرچ کا پاودر ہے ایک چھٹکی ہمارے پاس حلدی ہے ون فورٹ ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے اور دو چھٹکی ہمارے پاس کالی میرچ کا پاودر ہے پاودر مسالے کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو پھینٹ لیتے ہیں انڈا یہاں پر آپ نے بہت زیادہ پھینٹنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو پھینٹ لیں گے یہ اتنا زیادہ پھولے گا اور خوبصورت لگے گا یہ دیکھئے انڈوں کو بہت اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لیا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ دیکھئے دوسری طرف ٹیمارٹر ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں ان کو بہت زیادہ ہم نے نہیں گلانا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو انڈا ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے انڈوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پر چولے کا فلیم بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ویجیٹیبلز یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون شملا میرچ ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھے سے پھلا دیں گے ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ہری میرچ ہے وہ ڈالیں گے اس کے اوپر ون ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی گاجر ہے وائٹ کریں گے بہت زیادہ بڑے پیسز آپ نے اس میں نہیں ڈالنے وہ گلیں گے نہیں اور جو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے بلکل باریک کٹنگ ہونی چاہیے اور ون ٹیبل سپون ہی ہمارا دنیا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے موزریلا چیز آپ کے پاس چیڈر ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے موزریلا کو ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور ساتھی ہم اس کے اوپر یہ چھڑک دیں گے ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ نے اس کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اوپر کٹی ہوئی لال مرچ کو چھڑک دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہے بلیک آلیوز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر کالے زیتون ہم نے سیٹ کر دی ہیں یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گے اور اب ہم بلکل لو فلیم پہ اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کوئی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ملتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد آپ لوگاں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے بلکل لو فلیم پہ اس کو کور کیے ہوئے یہاں پر چار منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھئے کتنی خوبصورت سی ہماری ریسپی دیکھ سکتے ہیں آپ بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل خوشک ہے کوئی انڈا نہیں اس کے ساتھ لگ رہا اور یہ بہت اچھی طرح سے ڈن ہو چکی ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری منٹوں میں بننے والی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھائیں یا بریڈ سلائسز کے ساتھ کھائیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے دیورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ